کار کیا ہے تملنا رویس میں شامل ہے کیا ہے دیکھئے خاص سے حسپت بات ہے 2047 پہ آپ کیندریت کر رہے ہیں آج پہ کیندریت نہیں کر رہے ہیں آج جو مہنگائی ہے آج جو بیروزگاری ہے آج جو لوگ پریشان ہیں اس کے آپ کو چنتہ نہیں ہے 2047 میں آپ جو لوگ اس میٹنگ میں بیٹھیں گے کیا 2047 تاکھ ان میں سے ایک بھی آدمی ہے جو زندہ رہے گا اور جہاں تک پانچ لوگوں کا تعلق ہے پانچ مکہ منتریوں کا تعلق ہے جو بائیکارٹ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بائیکارٹ کر رہے ہیں بی جے پی کا تو نعرہ ہی ہے دو انجن کی سرکار دو انجن کی سرکار کا مطلب ہی یہ ہے جہاں بی جے پی کی سرکار بنے گی وہاں پہ فنڈس دیے جائیں گے جہاں پہ وپکش کی سرکار ہوگی وہاں پہ کوئی فنڈ نہیں دیا جائے گا جو بجٹ پیش کیا گیا اس کے اندر بیہار اور آندھرا دونوں کو برائب دی گئی ہے اس لیے کہ وہ انڈیے سے الہدانہ ہو جائیں اس کے ساتھ سر ممچہ یوجنا آئیوک کو واپس لانا چاہیے نیتا جی سبحاس چندر وہ اس کا یہ وچار تھا گنیادی دھاچے کا نرمان کیا دیکھئے نام کوئی بھی رکھا جائے سوال یہ ہے کہ یہ ایک ایمپورٹنٹ یوجنا ہے اور اس کو ان لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے کس سٹیٹ کو کتنا پیسی کی ضرورت ہے کس سٹیٹ کو کتنا پیسہ دینا چاہیے اس کو ٹھیک طریقے سے کرنا چاہیے لیکن جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے تب سے لگاتار ڈسکرمینیشن ہو رہا ہے میں سہمت ہوں اس بات سے آپ نے آندھرہ اور بیہار کو جو فائدہ پہنچایا ہے اس بجٹ کے اندر وہ صرف اس لیے پہنچایا ہے کہ دونوں کے دونوں اسٹیٹ کے جو نیتا ہیں مکھے منتری ہیں وہ انڈیے چھوڑ کرنا چلے جائیں اس لیے آپ کو پورے بھارت کے اندر صرف دو ہی پرانت نظر آئے ہیں اس سے بی جے پی اور پردھان منتری کی مان سکتا کا پتا چلتا ہے کہ انہیں بھارت سے کچھ لینا دینا نہیں انہیں اپنی ستہ چاہیے اور صرف ستہ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں صرف بانگلہ دیش کی کینڈرے کو مجھے مت سکھاؤ میں سات بار سانسد رہی ہوں دو بار کینڈرے منتری رہی ہوں ویدیش منترالے کی نیتی کو کسی اور سے بہتر میں جانتی ہوں دیکھئے جہاں تک بنگلہ دیش کے شرنانتیوں کا مسئلہ ہے ایک بار بھی بھارت سرکار نے بنگلہ دیش کی سرکار سے بات نہیں کیا آپ وہ جو غیر قانونی طور سے لوگ گھس کر آئے ہیں انہیں آپ کیسے باہر نکالیں گے بغیر بنگلہ دیش کی سرکار سے بات کیا بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہوم منسٹر نے بنگلہ دیش کے پردان منتری سے کہا تھا آپ چنتہ نہ کریں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے بنگلہ دیش کے شرنانتیوں کا اندرونی معاملہ کیسے ہوگا روز تو آپ شور مچاتے ہیں انہیں باہر نکالو اور بنگلہ دیش کی سرکار سے آپ بات نہیں کر دیں اس سے پتا چلتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس پہ دوبارہ وچار کرنا پڑے گا سارا وپکش اس کے خلاف ہے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار جو بھی قدم اٹھاتی ہے وہ اس طرح اٹھاتی ہے جیسے تانہ شاہ اٹھاتے ہیں آپ وپکش کے لوگوں سے کیوں مشورہ نہیں کرتے ہیں آپ دوسرے راجنیتک دلوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے آپ اپنے آپ اکیلے فیصلہ کرتے ہیں ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا ہے اس پہ وچار کرنا چاہیے سارے وپکش کو اعتماد میں لینا چاہیے تب کوئی قدم اٹھانا چاہیے اس سے نوجوانوں کا بھوشہ برباد ہو رہا ہے سر کے لیے بھومی سودوں کا استعمال کیا تھا سی بی آئی نے اپنے آروف پتھر میں کہا ہے سو کرو روپے کی عویت کمائی کے سنگرے میں شامل تھی بلکہ حوالہ کے مادن سے بھی گوہ میں انہوں نے دھن کی ارجیتی ہے دیکھئے قویتہ اور ان کے پتہ اگر بی جے پی جوائن کر لیں گے تو ان ساری سمسیہوں کا سمدھان ہو جائے گا یہ سمسیہیں تبھی تک کھڑی رہتی ہیں جب تک آپ بی جے پی کے خلاف رہتے ہیں جیسے ہی آپ بی جے پی کے جوائن کر لیں گے آپ کو آسام کا مکہ منتری بنا دیں گے آپ کو مہراشتہ کا ڈپٹی چیف منسٹر بنا دیں گے آپ کو کینر کے اندر منتری بنا دیں گے اور یہ سمسیہوں کا سمدھان ہو جائے گا سر اس کے ساتھ یہ کاری روز ساؤتھ کر دیا ہے اس پر رستہ بھی پاس ہو گیا ہے لیکن بی جے پی سانسد پہلا جوشی کینر منتری وہ کہہ رہے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ رام مندر رام کے نام سے کتنی الرڈی ہے آپ کو دیکھئے اس طریقے کے بیانات کا کوئی مطلب نہیں ہے اتر پردیش کے اندر ہر دوسرے دن یہ سرکار نام بدلتی ہے اپنی پسند پسند کے نام بدلتی ہے اگر بینگلور کے لوگوں کی کوئی ڈیماند تھی تو سرکار نے وہ پوری کی ہے چندر بابو نائیڈو سے بہت عدب سے کہوں گا کہ یو پی اے کی سرکار میں دیش کے اوپر جو قرضہ تھا وہ پچاس لاکھ کروڑ کے قریب تھا آج وہ تین گناہ بڑھ گیا ہے اس کے لئے وہ کیوں نہیں کہتے کہ اس کے لئے بی جے پی سرکار ذمہ دار ہے اس کے لئے کہیں کہ اس کے لئے موڈی ذمہ دار ہے اس کے لئے کہیں کہ بھارت سرکار بی جے پی کی سرکار ذمہ دار ہے دیکھئے یہ عام پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے وہ چاہے جہاں ریلی کریں لیکن یہ صحیح ہے کہ کیجریوال کے ساتھ بدلے کی بھاونہ سے یہ سرکار کام کر رہی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مکہ منتریوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہو لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے پہلے جھارکھن کے مکہ منتری کو ڈالا گیا کیجریوال کو ڈالا گیا یہ کام بی جے پی کی سرکار بدلے کی بھاونہ سے کر رہی ہے بہتش پر وپکشن پور منتری اپنی پارٹی پر ہم نہ بول رہے ہیں دیکھئے بی جے پی سرکار اور وپکش میں ہے تب بھی وپل ہے بی جے پی نہ یہ جانتی ہے کہ وپکش میں رہ کے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور نہ یہ جانتی ہے کہ جب سرکار میں ہیں تو ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں سر اس کے ساتھ شاشر پردیش کی مانگ کی ہے بنگال کو بچانے کا ایک مات طریقہ ہے نشکان دوبے کہہ رہے ہیں کہ مرشید آباد سے بھاجفہ بدھائے گوری شنکرداز نے جلے کے اندر شاشر پردیش بنانے کی مانگتی ہے دیکھیں انہیں اپنے پرانت کی چنتہ ہونی چاہیے کہ جھارکھن میں کیا ہو رہا ہے بنگال سے ان کا کیا واسطہ ہے اور اس بیان کے پیچھے بہت سوچی سمجھی سازش ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بنگال کے اندر مسلمانوں کا ایک علاقہ لہدہ پرانت بنا دیا جائے تاکہ باقی حصے کے اندر بی جے پی نفرت پھیلا کے ستہ میں آ سکے ایسا نہیں ہے کہ دوش کے لوگ ان کے اس بیانات کو نہیں سمجھیں گے سر کعور یاترہ کو لے کر بھی جو نیم پلیٹ لگانی کا تھا اس پر سپریم کورٹ نے انتری مادش جاری کر دیا ہے وہی جاری رہے گا کیا کہیں گے حالانکہ آئے دن نئے ویڈیوز بھی سامنے آ رہے ہیں دیکھئے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا سواگت کرتے ہیں ایک انکانسٹیٹوشنل ایڈوائزری تھی اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ جن مکہ منتریوں نے یہ ایڈوائزری جاری کی تھی ان کو استیفہ دے دینا چاہیے اگر کسی مکہ منتری کو یہی نہیں معلوم ہے کہ کانسٹیٹوشن کے مطابق کیا ایڈوائزری جاری کرنی چاہیے اور کیا انکانسٹیٹوشنل ہے وہ مکہ منتری بنے رہنے کے قابل نہیں ہے اور جس طریقے کے ویڈیوز آ رہے ہیں اس میں تو جتے کاؤڑ ہیں وہ سب قانون اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں کسی کے کار توڑ رہے ہیں کسی کو مار رہے ہیں اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ان کو یہ کام کرنے کے لیے انکریج کر رہی ہے اور ان کے خلاف کوئی قانونی کا روائی نہیں ہو رہی ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی